اب بھائیو قرآن حکیم کا ایک بڑا اہم ترین مقام آ رہا ہے جس میں ایک مشہور ترین واقعہ قرآن حکیم کا بیان ہونے جا رہا ہے جس کو اہلِ بدت نے جو ہے وہ اپنے گمرہکن نظریات کی بنیاد بنا رکھا ہے بلکہ قرآن حکیم میں سب سے بڑھ کر جس کو بنیاد بنایا گیا ہے تصوف کے گمرہکن عقائد کو انجٹ کرنے کے لیے وہ واقعہ ہے جو اب صورت القحف کی آیت نمبر ساٹھ سے شروع ہو کر بیاسی کے اوپر مکمل ہوگا اور وہ مشہور ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ یہ عربی میں اس کی پرونونسیشن ہے خواہ کے اوپر زبر دعا کے نیچے زیر اور راہ کے ساتھ ہم اسے پر کرنے کے خاضر ہم اردو میں سے خضر کہتے ہیں تو چونکہ اب اردو میں مستعمل ہیں لہذا خضر کہنے میں بھی کوئی حرض نہیں ہے لیکن وہ خضر میں اس لیے بول رہو کہ مولوی چھوٹی چھوٹی گلتی ہے نکالتے ہیں تو مولویوں کا بھی میں کام سیدھا کر رہوں اس میں ساتھ ساتھ کہ اس طرح اردو میں مستعمل ہو جاتے ہیں الفاظ مثلا یہ لفظ ہم جو بولتے ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب لیکن عمومن لوگ کیا بول رہے ہوتے ہیں احمد رضا خان احمد لفظ نہیں ہے لفظ ہے احمد اور رضا لفظ نہیں ہے لفظ ہے رضا ورضا نفسہی وزنت عشتہی ومداد کلماتی تو اب رضا تو کوئی نہیں بولنا ہوتا یہ ناتے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ رضا ہی بول رہے ہوتے ہیں رضا بولیں گے تو جب اعلان ہو رہتا ہے نا رضا الہی سے وفات پا گئے ہیں وہاں سے ہی بول رہے ہوتے ہیں تو یہ لفظ ہے خضر خضر یا خضر ہم اردو میں خضر عربی میں کہتے ہیں سبزے کو تو یہ جہاں سے گزرتے تھے جو ہمیں روایات کے اندر ملتا ہے تو وہاں پر سبزہ اگ جائے کرتا تھا اس لئے ان کا نام ہے خضر یا خضر علیہ السلام یہ گمد خضرہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے گمد خضرہ لفظ نہیں ہوگا خضرہ ہوگا کیونکہ وہ سبز غلط ہے اس لئے اس کو ہم یہ وہی بلے لفظ ہے خضرہ یا خضر اردو میں جو ہم بولتے ہیں تو یہ قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام یہ ایک مشہور واقعہ ہے صورت القحف کے اندر جس کو علم لدنی کی تصوف کے اندر بنیاد بنایا گیا اور میں نے اس کے پر الگ سے ایک لیکچر بھی بڑا ڈیٹیل ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 55A علم لدنی اور صوفیاء اور رافضیوں کے عقائد کا تحقیقی جائزہ یعنی امت کے اندر جو ہے کچھ لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے روافظ کا اور اہل سنت میں جو ہے اہل تشیعوں میں رافضیوں کا اور اہل سنت میں جو ہے صوفیوں کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن و سنت کے پیلل ایک اور علم ہے جو سینہ و سینہ ٹرانسفر ہوا ہے اور پھر وہ اس حد تک آگے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اصل علم جو ہے نا وہ ہے یعنی آپ ان کو قرآن حکیم پڑھ کے آیات سنائیں یاکن عبدو و یاکن استعین یا کوئی احادیث سنائیں وہ کہنے نہیں انہوں سے اٹھتے کرو سینہ و سینہ علم آ رہے ہیں تو میں نے اس کو پھر دلائل سے رد کیا تھا کہ یہ سب کچھ جالی کام ہے یہ کوئی علم نہیں ہے کوئی علم وہی ہے جو حجت البدا کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے ہیں قرآن حکیم اور سنت کی شکل میں اور غدیر خم پر بھی قرآن حکیم اور اہل بیعت کے ساتھ احترام کی شکل میں وہ ہمیں عمد کو بتا گئے ہیں تو میں نے اس کے پر ایک قرآن لیکچر دیا ہے اب میں اس پر بھی بولوں تو پھر ایک اور گھنٹا لگ جائے گا مسئلہ نمبر 55A علم لدھنی صوفیہ اور روافظ کے عقائد کا تحقیقی جائزہ یہ بالکل جالی بات ہے کہ قرآن و سنت کے پہلل کوئی علم ہے جو سینہ مسینہ آ رہا ہے اور اس میں جتنے وہ دلائل پیش کرتے ہیں قرآن و سنت سے ظاہر ہے قرآن و سنت سے ہی دلائل پیش کریں گے تو تب ہی مسلمان ان کی بات سنیں گے نا اگر وہ اپنی طرف سے پیش کریں گے تو لوگ تو نہیں مانیں گے اور کس طریقے سے انہوں نے جالی طریقے سے وہ دلائل پیش کی ہیں ایک ایک دلیل کا میں نے ان کا رد کیا ہے کہ وہ اوٹ اف کانٹیکسٹ انہوں نے چیزیں پیش کی ہیں اور اپنا لکمہ کتاب و سنت کے موہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے پھر ابھی حالی میں میرے ایک لیکچر ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 131 کے نام سے سات گھنٹے کی گفتگ ہے 131 A B C D موجزات اور کرامات کی حقیقت کے اوپر اس کا جو D پارٹ ہے دو گھنٹے کا وہ ہے اللہ کے جو صحیح اولیاء ہیں ان کی دس کرامات صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں اور اس میں میں نے کرامات بھی بتائی ہیں اور اسی طریقے سے یہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تخت بلکیس والا واقعہ اسحاب القحف والا واقعہ اس قسم کے جو واقعات قرآن حقیم میں ہیں اس سے غلط ریزلٹ جو نکالے جاتے ہیں وہ میں نے بتائے اور پھر میں نے بتائے کہ یہ لوگ جو یہ شوکت بازیوں کو پورا دین بنائے ہوئے ہیں اگر ہمارے امریکہ سے وہ کرس اینجلز یا دیوڈ کاپر فیلڈ آ جائے جو کہ الوئیم دکھاتا ہے پبلک ہے جس کی ویڈیوز ہیں تو یہ سب سے بڑا وقت کا غوث ان کو مان لیں گے تو میں نے اس کے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کیونکہ گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے تو جسے شوک ہوتا وہ دو لیکچز مسئلہ نمبر 55A اور مسئلہ نمبر 131D اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر دیکھ سکتا ہے بارل یہ جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یا خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے صحیح بخاری میں اس کے کئی ایک طریق آئے ہیں لیکن میں سب سے ڈیٹیل جو طریق آیا ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق صحیح بخاری میں 3401 ہے اور صحیح مسلم میں چھے طریق بالکل چھے طرق اکٹھے آئے ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6163 سے 6168 تا اور یہی مسلم شریف کی خوبی ہے مسلم شریف میں اگر کوئی حدیث آتی ہے اس کے جتنے طریق ہیں وہ اکٹھے آپ کو مل جائیں گے لیکن بخاری شریف میں ایک طریقہ نمبر ہوگا دوہزار پینتیس تو دوسرے طریقہ ہوگا چارہزار ستر اور تیسے کا ہوگا چھہزار بیاسی وہ آپ ڈھونڈ دے رہیں گے ویسے اب اس کے پر ورکنگ ہوگی ہے مقبت و شاملہ کے اندر جب بھی کوئی حدیث آتی ہے تو اس کے انڈ پر وہ لکھ دیتے ہیں یہ حدیث فلا فلا جگہ پر ریپیٹ ہوئی ہے تو جب وہ ریپیٹ ہوتی ہے نا تو اس کے الفاظ میں پھر فرق ہوتا ہے کچھ رابی نے کچھ الفاظ یاد رکھے کچھ نے کچھ جیسا کہ حضرت و بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ ہے صحیح بخاری میں وہ تین چار جگہ پر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر ایک جگہ آتا ہے کہ انہوں نے وفات کے موقع پر یہ آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول قد خلط من قبلہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی کہ یہ رسول گزرے اگر یہ فوت ہو جائیں جنگ میں شہید کر دیے جائیں کیا تم دین سے الٹے قدم پر جاؤ گے اچھا دوسرے طریق میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت و بکر صدیق نے یہ آیت تلاوت کی انکا میتن و انہوں میتون اے نبی آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کافروں کو بھی موت آنی ہے انقریب تو اب وہ ایک طریق میں جمع نہیں ہے یہ بات ہے تو یہ ایک سے زیادہ طریق جب آتے ہیں تو وہ پھر سارے ڈھونڈنے پڑتے ہیں مختلف ارفاظ کے ساتھ پھر ایک کمبائنڈ ریزنگ نکالا جاتا ہے اسی طریقے سے یہ جو جلسہ استرہت والی حدیث ہے صحیح بخاری میں تین چار جگہ پر آئی ہے لیکن وہ تین جگہ کے اوپر تو جلسہ استرہت اس میں سے مس ہے لیکن جو اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے چھےزار دو سو اکاون اس میں کلیر کٹ ہے کہ پھر تو پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر اور اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جا پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اس میں حکم موجود ہے باقی طریقے اندر یہ سکپ ہے اسے ہم کہتے ہیں عدمِ ذکر جیسا کسی عدیس کے اندر صرف پہلے رفولی دین کا ذکر ہوتا ہے لوگ کہنے ہیں کہ دوسرا ذکر نہیں حالان تو کئی عدیس ہیں جن میں پہلے کا بھی ذکر موجود نہیں ہے تو وہ عدمِ ذکر ہوتا ہے تو اس طریقے سے صحیح مسلم میں یہ جو طریق ہیں چھہزار ایک سو تریسٹھ سے چھہزار ایک سو اٹھ سٹھ تک اس میں یہ پورا ڈیٹیل واقعہ جو ہے وہ آیا ہے اور بخاری میں تین ہزار چار سو ایک نمبر اور وہ کانٹیکس جو بخاری مسلم میں آیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم میں ہوں اب بات ٹیکنیکلی تو ٹھیک تھی وقت کا پیغمبر ہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اسی کے ذریعے دین لیکن اللہ تبارک و تعالی کو یہ بات نہ پسند آئی کیوں؟ نبی کے لیے یہ شائع نہیں ہے کہ جب اس سے اس طرح کا سوال ہو اس وقت وہ اللہ کو بھول جائے نبی کا مرتبہ ہے کہ وہ کہے کہ سب سے بڑھ کر عالم ہے اللہ اور میں تو اللہ کا دیا ہوا علم تقسیم کرتا ہوں جیسا کہ ہمارے باہو صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم یہی کام کیا بخاری اور مسلم کی متفق انہوں لے حدیث ہے آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ اتا فرما دیتا ہے وَاللَّهُ مُعْتِي وَأَنَقَاسِمُنُ دینے والی اللہ کی ذات ہے اللہ دیتا ہے یہ علم دین اور میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں آپ دیکھیں آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تنی آج جی کا اظہار کیا اور جو پکڑ کے وہ آخری عیسیٰ جو ہے بریلیوں نے مسئیبت کھڑی کر دی یہ کہتے ہیں جی دیکھو جی رزق بھی اللہ دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتا ہے خدا کے لیے اللہ سے ڈر جائیں پوری حدیث کیا ہے کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے دین کا علم اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں تو واللہ یہی ہمارا عقید ہے ہم دین کے تو ہر معاملے میں کہتے ہیں واللہ هو رسول هو علم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ایس فار ایس ریلیجن اس کنسرن ہاں تقوینی امور ہوں گے تقدیر کے معاملات ہوں گے اس میں ہم صرف کہیں گے جو اللہ چاہتا ہے اکیلہ اللہ جاننے والا ہے اور اس میں مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے جو عدب المفرد میں بھی امام بخاری لے کر آئے صحیح سند کے ساتھ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وہ شکتہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے آپ نے فرمایا جعلتنی للہ ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا وہ آج دا کوئی پرلیلوی انہوں نے کہا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا قُل بل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے اور اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں جو حدیث ہے انٹرنیشن نمبری کے مطابق دوہزار دس نمبر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ کہہ دیا مَن يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عُوِيمًا جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور کامیابی پر بہت بڑے درجے پر فائز ہوا اور پھر اس نے ساتھ پڑا وَمَنْ يَعْسِهِمَا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فَقَدْ غَوَا تو وہ گمراہ ہو گیا اب اس جملے کے اندر کونسی گستا کی ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ ناکام ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہا بِقْسَ الْخَتِيبُوا اَنتَ اور کتنا برا خطیب آیا تو تجھے چاہیے تھا تو کہتا وَمَنْ يَعْسِلَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی اللہ کے ساتھ جمع کیوں کی ہے مجھے الگ رکھ اللہ اور رسول ایس فار ایس تعلیمات اور کنسنٹ تو وہ تو اللہ اور رسول ایک ہے مَنْ يُتِعْلَا مَنْ يُتِعْلَا رسول فَقَدْ عَتَى اللَّهُ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی کی لیکن یہ تُو نے کیوں کہا واللہ تیکنیکلی اس کا جملہ غلط نہیں تھا آؤٹ اف کنٹیکسٹ نہیں تھا کنٹیکسٹ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے کامیاب ہو گیا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے ناکام ہو گیا یہ آؤٹ اف کنٹیکسٹ تو نہیں ہے لیکن آبے میں تجھے چاہیے اردھب اٹھ اور اردھ سے تو اپنی شکل اس ٹائم قائب کر دے میرے سے دور ہو جائے حالانکہ آپ وَإِنَّكَ لَعَلَى قُلُوا کی نوزیم ہے اخلاق کے بلند ترین درجہ پر فائز ہے لیکن آپ کو اتنا غصہ آیا آپ نے فرمایا اٹھ اور اردھ سے دبا ہو جائے تو انہیں اتنی بڑی بات کر دی ہے کتنا برا قطیب ہے تو صحیح مسلم دوہزار دس کتاب الجمعہ چپٹر کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے تو تقوینی امور جہاں ہوں گے وہاں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جو اللہ اور اس کا رسول چاہیں بلکہ کہیں گے جو اللہ چاہیں تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند آئی یہ بخاری مسلم دو نام موجود ہیں نمبرز میں پہلے بتا چکا اللہ تعالیٰ نے کہا پھر موسیٰ علیہ میں تیرا واسطہ ایسے جس کو میں نے وہ علم دیا ہے جو تجھے نہیں دیا ہوگا تجھے پتا چلے کہ اور لوگ بھی ہیں جن کے پاس ایسے علم ہیں جو تیرے پاس نہیں ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ ایک تلیوی مچھلی اپنے ساتھ رکھ لیں اور جہاں پر یہ مچھلی یہ زندہ ہو کر دوبارہ پانی میں چلے جائے آٹومیٹیکلی دو پانیوں کے ملنے کی جگہ جہاں پر دریائے نیل کے دو پورچن آ کر ملتے ہیں وہاں پر یہ معاملہ ہوگا وہاں پر تجھے ہمارے ایک خاص بندوں میں سے ایک بندہ ملے گا اس کے پاس تجھے جانا تجھے وہ ایسا علم سکھائے گا جو تیرے پاس بھی نہیں ہے تو اب یہ وہ واقعہ آ رہا ہے اور وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام قرآن میں ان کا نام نہیں ہے لیکن بخاری مسلم میں ان کا نام موجود ہے خضر علیہ السلام اور ان کے اوپر بڑا جھگڑا ہے کوئی کہتے ہیں یہ کوئی بزرگ تھے وہ ٹاکٹو تعلق عزی صاحب کہتے ہیں دیکھو نبی ولی سے سیکھنے گیا دیکھو یہ لوگ حرمت رسول کی باتیں کرتے ہیں اور پھر نبی کو ایک ولی کا شگد بنایا ولی کہاں سے تھا وہ بھائی میرے وہ تو اٹ لیس پیغمبر تھا یا کوئی فرشتہ تھا نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غیر نبی سے سیکھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخاری مسلم میں آتا ہے جبریل علیہ السلام نے آ کر نماز کا طریقہ سکھایا اللہ تعالیٰ کے بحاق پہ لیکن جبریل علیہ السلام کو ولی نہیں ہے وہ اللہ کے فرشتے اور فرشتوں کے بھی پیغمبر ہیں ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کو سکھاتا ہے اگر ولی نہیں پیغمبر کو سکھانا ہے تو اس کو پھر پیغمبر بنا دیا جائے نعوذ باللہ بن ظالی اتنی بڑی گستاہی کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہے وہ بزرگوں کو ملتے ہیں میں نے یہ سارا چٹا بٹا کھول دیا یہ خضر جو ان کو ملتا ہے یہ شیطان ہے خضر علیہ السلام وہ نہیں ہے میں نے پورا لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر تیرہ حیات خضر علیہ السلام کے اوپر اور خضر علیہ السلام ولی ہیں یا نبی ہیں میں نے پورے دلائل ان کے پیش کی ہیں اور قرآن حکیم سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اگر وہ نبی ہیں اور وہ زندہ ہے تو ان پر واجب تھا کہ حضور کے ساتھ آ کے امان قبول کرتے غزوہ بذر احد کے اندر آپ کے ساتھ شامل ہوتے کیونکہ سورہ علیہ السلام کے اندر یہ آیا ہے کہ جب میں نبیوں تمہیں نبوت دوں اور میرا آخری نبی آ جائے اس وقت تم نے اس کی ضرور مدد کرنی ہے اس پر امان لانا ہے ورنہ تم فاسقوں میں شمار ہو جاؤ گے تو یہ تو حضر خضر کو فاسق بنا کے ان کی نبوت بھی چھنوا چکے ہیں اگر خضر علیہ السلام وہ پیغمبر تھے اور حضور کے زمانے میں وہ زندہ تھے اور حضور تک نہیں پہنچے ہیں نعوذ باللہ تو یہ میں نے پورا قرآن حکیم سے ثابت کیا یہ بالکل جالی بات ہے اور یہ ان کے خضر دو منٹ میں غائب ہو جائے گا یہ ایک دفعہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ پڑھیں اور بڑے لوگوں کے خضر غائب ہوئے ہیں ہمارے بھی یہاں پر ایک بھائی ہیں وہ کہتے ہیں خضر علیہ السلام مل دیں میں کہا ہون ملے نا صرف پڑھنا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تو اگر وہ غائب ہو گیا تو سمجھ لیں نا وہ کیا ہے شیطان ہے اور اگر اللہ کے نیک بندہ ہوا تو یہ تو بخاری مسلم کی عدیث ہے جنت کے خضانوں میں سے خضان ہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ تو خوش ہو جائے گا کہنا نہیں جی نہیں جی گستاقی ہو جائے گی تو جو اللہ کے ذکر کو گستاقی سمجھ رہے تو وہ شیطان ہی ہوگا نا اچھا ان کو بھی شکین ہے کہ پڑھا ہے کہ ترے غیب ہی نہ ہو جائے وہ پتہ ہے ہی شیطان ہے غیب ہو جائے گا رحمان کا بندہ ہوگا تو وہ خوش ہوگا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ میرے سامنے تو سی آگر لاکھوار پڑھو میں تر ہی غیب ہوں دا ہم تو خوش ہوں گے کیونکہ بخاری المسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے خضانوں میں سے ایک خضانہ مجھے اللہ نے اطاف فرمایا لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ یہ اسم آزم بھی ہے تو یہ آگے ان کو انسانی شکل میں جو ملتے ہیں تو یہ واقعہ آیا ہے اور آگا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے خضر بھی مجود ہیں واقعہ بھی مجود ہیں آگے سٹوری انہوں نے خود لگا لی جیسے وہ دس ہوتا ہے نا تین سفرے لگا کے ہزار بنا دیتے ہیں تو اب یہ واقعہ آپ جو ہے وہ یہاں پر چونکہ اس کی پوری ڈیٹیل آئی ہے تو اس لیے مجید اس حدیث سے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کیونکہ اب ٹائم بھی تھوڑا رہ گئے تو اس کو ہم کور کر لیں سورة القحف آیت نمبر سکسٹی سے ایٹی ٹو تک وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں دو دریا کے ملنے کی جگہ تک پہنچ جاؤں یہ ساتھی کون تھے وہ بخاری المسلم میں آتا ہے یوشہ ابن نون جو خلیفہ اول بھی بنے موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت تک اللہ نے ان کو پیغمبر نہیں بنایا تھا لیکن بعد میں ان کو پیغمبر بنایا گیا اللہ کے علمے تو ہمیشہ سے تھے لیکن ابھی مبوس نہیں ہوئے تھے یہ ان کے صحابی بھی تھے اور نوجوان تھے جو خادم کی حیثیت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے یا پھر میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ مدتوں جلتا رہوں یعنی جب تک میں اس بندے تک نہ پہنچ جاؤں تو میں نے اب چلنا ہے اب یہ اللہ کی طرح سے بھئی کے ذریعے ان کو بتایا گا تھا کہ آپ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر اس شخص کو پائیں گے فَلَمَّا بَلَغَا پھر جب وہ پہنچے مجمعہ بینہما دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نَسِيَحُوتَهُمَا تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو فَتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا اس مچھلی نے نکل کر خود دریاؤں میں سرنگ منا لی یعنی وہ سستانے کے لیے کسی چٹان کے پاس رکے ان کے پاس برتن میں بنی ہوئی مچھلی تھی جو بخاری مسلم میں ٹھٹیل سے آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو آنکھ لگ گئی اور ساتھ حضرت جوش ابن نون تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے وہ تڑپی خود برتن سے نکل کے اور اس نے خود دریاؤں میں چلانگ لگا دی تلیوی مچھلی یعنی اس میں تو اب گجائش ابھی بہت بڑا موڈزہ تھا کسی کے سامنے ہو جائے اور یہ کوئی بھولنے والی بات تھی یعنی یہ ہو جائے تو بیسے بندے سے آت پیر کمنے شروع ہو جانے کے ہو گئے گیا لیکن اب وہ اسمائش تھی تو وہ بھولی گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاں اٹھے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے کہ یہ تنا بڑا معاملہ ہوئے آپ کی مچھلی تو بھاگی اچھا اب کیا ہوا فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا تو اس نے جو ہے وہ اس پانی کے اندر راستہ بنا دیا فَلَمَّا جَا وَزَا قَوْلَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا جب وہ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پر پہنچ کر کہا کہ لا اے لڑکے میرا ناشتہ لے کر آؤ لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَاسَوَا بے شک میں اس سفر سے بڑی مشکت میں پڑھ چکا ہوں یعنی مجھے تھکاوٹ ہوگی ہے تو تو جو ہے وہ میرا ناشتہ لے کر آؤ وہ جو مچھلی لائے ہوئے ہیں وہ پیش کر اچھا صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے ڈاٹر اسلار صاحب نے جب یہ تفسیر بیان کی تو انہوں نے کہا کہ بزرگوں نے اور علماء نے یہ قائدہ بتایا بزرگوں علماء نے نہیں دسیا ہے یہ بخاری مسلم ہی موجود ہے کہ ان کو تھکاوٹ اس لیے ہو گئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس مقام سے آگے چلے گئے تھے وہاں تک ان کو تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی لیکن چونکہ وہ ایکزانسٹ ہو گئے چونکہ انہوں نے زیادہ فاصلہ تہہ کر لیا تھا اس لیے ان کو تھکاوٹ ہو گئی تو یہ حدیث بخاری میں الواد موجود ہے کہ چونکہ انہوں نے زیادہ فاصلہ تہہ کر لیا تھا اس مقام سے آگے چلے گئے تھے اس لیے ان کو تھکاوٹ ہوئی تو میں نے ڈاٹر صلاح صاحب کی اس حوالے سے اس لیے بھی اس میں کر دی تو تو انہوں نے اپنے اس غلام سے کہا کہ لے کر آمینا ناشتہ لَقَدْ لَقِيْنَ مِنْ سَفَرِنَ هَذَا نَصَبَا بے شک اس سفر کی وجہ سے مجھے مشکت اور تھکاوٹ ہو چکی ہے قَالَ عَرَائِتَ اِذْ عَوَيْنَا الَسَّخْرَتِ فَإِنِّي نَصِیتُ الْحُودِ تو ان ساتھی نے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ بھلا آپ نے ملازہ فرمایا کہ جب ہم اس چٹان کے پاس تھوڑی دیر آرام کے لیے رکے تھے تو میں بھول گیا یہ بات اس مچھلی کو وَمَا وَمَا انسَا نِيهُ إِلَّ الشَّيْطَان اور مجھے تو نہیں بھلایا مگر شیطان نے اَنْ اَدْقُرَحْ کہ میں آپ سے اس بات کا ذکر کروں وَاتَّخَلَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَا اور میں نے یہ بڑا عجیب بنظر دیکھا تھا کہ وہ جو مچھلی ہے اس نے خود سمندر کے پانی میں یا دریا کے پانی میں اپنا رستہ بنا لیا تھا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا مچھلی تھے تو اڑی جاندی رہی انتے کھانا سے کوئی شیئے نہیں ہے اچھا قَالَذَانِكَ مَاكُنَّا نَبْغِ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوہ یہی تو وہ جگہ تھی جس کی ہمیں تلاش تھی کیونکہ یہ ایکسٹرونی جو واقعہ ہوا ہے یہی وہ مقام تھا وہ تلیلی مچھلی جو اللہ نے مجھے رکھنے کے لیے کہا تھا وہ اس لیے تھا کہ یہ نشانی ظاہر ہونی تھی کہ اس مچھلی میں زندہ ہو گئے پانی میں چلے جانا تھا انہوں نے کیا ہوئے بندیاں اٹھتے ہی تھے جھاڑا تھے اب کیا گر فَرْتَدْ عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَسَسَا تو پس دونوں اپنے قدموں پر لوٹے نشانات کو دیکھتے ہوئے اسی چٹان کے پاس واپس ہے جس چٹان کے پاس تھوڑی دیر وہ رکے تھے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّن عَبْدِنَا تو وہاں پایا انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّن عِنْدِنَا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا اور ہم نے اسے اپنی طرف سے خاص علم عطا فرمایا تھا یہ ہے مِن لَدُنَّا اپنی جانب سے اسی سے علمِ لَدُنِّ نکال لیا انہوں نے یہ لفظ یہاں سے نکالا ہے علمِ لَدُنِّ خاص علم وہ میرا مسئلہ نمبر پیچپنے سن لیں ان کا میں نے جو علمِ لَدُنِّی جو انہوں نے ڈھکوصلہ بنایا ہوئے نا جس اعتبار سے وہ پورے کا پورا میں نے جنازہ قرآنِ حکیم اور بخاری مسلم کی روشنی میں نکال دیا اور انہوں نے گاٹے فٹ کرتے تھے نا دلائل کہ یہ تو بھائی میں نے دلائل یہ آپ بالکل لیم ایسکیوزز پیش کر رہے ہیں قَالَ لَهُ مُوسَى تو موسَى علیہ السلام نے اس بندے سے کہا یعنی کہ حضرتِ خضر علیہ السلام سے جن کا نام جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں آیا حَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدَ کہ میں آپ کے ساتھ کیا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزار سکتا ہوں کہ آپ مجھے وہ رشد و ہدایت کا علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے قَالَ إِنَّكَ لَمْ تَسْتَطِعْ مَعْيَ سَبْرًا انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے ان تو میں آپ کو سکھاؤں گا لیکن آپ کو سبر چاہیے ہوگا اچھا بخاری اور مسلم میں الفاظ ہے کہ حضرتِ خضر نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ ایسے علم سکھائے ہیں جو مجھے نہیں سکھائے اور مجھے کچھ ایسے علوم سکھائے ہیں جو آپ کو نہیں سکھائے تو اس سے بات پتا چلی کہ وہ بھی کلی طور پر کوئی علم نہیں تھا اس کے پاس کوئی ایسا علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے علم اس کے پاس نہیں تھا اگر وہ کوئی بہت بڑا بزرگ تھا تو کام اس کا موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام تو اس کے پاس ہونا چاہیے تھا اگر وہ موسیٰ علیہ السلام سے کوئی بڑا علم تھا تو اب بوسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا کہ آپ سبر نہیں کر سکیں گے کیوں پیغمبر اور اس میں الفاظ ہیں بغاری و مسلم میں کہ آپ سبر نہیں کر سکیں گے اور یہاں پر بھی اس کی طرف اشارہ موجود ہے وَكَيْفَا تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَ اور آپ کیسے سبر کر سکیں گے جبکہ آپ کو اس کی پوری واقفیت ہی نہیں ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں کیونکہ آپ تو ظاہر کے اوپر فتوہ لگائیں گے نبی کا تو کام ہے وہ غلط کام دیکھے گا تو وہ کیے کا غلط ہے جو روٹین سے ہٹ کر کام ہوگا کیونکہ نبی کا تو کام یہی ہے کہ وہ خلاف شرع کاموں کو روکے لیکن اگر وہ کام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہے ہیں اللہ کی تفویز کرنے سے ہو رہے ہیں کسی فرشتے کے ذریعے ایکزیکیوٹ ہو رہے ہیں اور مولانا مدودی کا موقف میرے حالی مصبوط ہے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کام تفویز ہوتے ہیں فرشتوں کو جیسے روح نکالنے والا فرشتہ ہے وحیلانے والا فرشتہ ہے اس طرح یہ کوئی فرشتہ تھا جو خدر ہیں یا اگر کوئی پیغمبر بھی ہو تو وہ ولی نہیں ہے پیغمبر تھا فرشتے والی بات جو ہے وہ فٹن بیٹھتی ہے قرآن حکیم کے اس اسلوب کے اندر تو انہوں نے کہا آپ کا مجھ بھی سبر بھی نہیں اس معاملے میں کر سکیں گے قَالَ سَتَجِدُنِي اِنشَاللَّهُ سَابِرَا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے اب یہاں تو انہوں نے سبر کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا کہ انشاءاللہ مجھے سبر کرنے والوں میں پائیں گے وَلَا أَعْسِي لَكَ أَمْرَى اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا دو جملے انہوں نے بولی ہے کہ آپ مجھے صبر کر صبر تو انہوں نے پھر کیا نا ایک بندے کے سامنے بچا قتل ہو تھا بندہ نے گل پہ جان دیکھ لے دے کہ یارے تو کی کم کیتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا مزاج جو ہے کتنا سخت تھا آپ کو پتے ہیں وہ تو مطلب وہ کوئی لحاظ نہیں کر رہے والے تھے تو اس دن ان کو صبر ہو گیا کہ انہوں نے صرف پوچھے کہ یہ آپ نے کیوں کیا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا مزاج یہ نہیں تھا کہ پوچھ دے وہ تو بخاری مسلم میں آتے ہیں انہوں نے اسرائیل کو بھی تھپڑ مار دیا تھا اس کی آنگ نکال دیتی تو ان کا تو اس طرح کا مزاج نہیں تھا تو صبر اللہ نے ان کو انشاءاللہ کی برکت سے نصیب کر دیا لیکن جو ساتھ تھا نا وَلَا أَعْسِي لَكَ أَمْرَ اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا حکم یہ دیا تھا کہ چھپ رہنے ہیں اس کے ساتھ وہ انشاءاللہ کیا نہ بھول گئے تو ہر محقے میں وہ بولیں آپ دیکھ لیں یہ میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَئِ تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر تو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو جو کچھ تو مجھ سے دیکھے گا مجھ سے سوال کسی معاملے میں تو نے نہیں کرنا چھپ کر کے ویغدہ جا میں کی کرنا حَتَّى اُخْدِتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرَ یہاں تک کہ میں خود ہی تم سے وہ ذکر نہ کر دوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا اس وقت تک تم نے خاموش رہنا ہے اب انہوں نے تین کام کیے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام سے تینوں دفعہ اس اعتماد سے سبر نہیں ہوا کہ وہ بول گئے فَأُنْ تَلَقَا تو وہ اب دونوں چل پڑے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر وہ جو ان کے ساتھی تھے نا یوشہ بن نون ان کو پھر غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہیں پر چھوڑ دیا کہ تو تحت انتظار کر کیونکہ اب یہ خاص معاملہ ہے یہاں پر دو اللہ کے برگزیدہ بندوں کے درمیان معاملات ہونے جا رہے ہیں لہٰذا یہ معاملہ جو ہے یہاں پر ہے اچھا اس سوالے سے میں بتا دوں یہ پبلک میں بھی ایک مشہور ہوئی بھی ہے بڑی عجیب و غریب بات کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پر پہنچے تو حضرت جبریل نے کہا کہ اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میرے پر جل دیں گے اور میں نے بھی ایک دفعہ یہ بات بیان کر دی تھی یہ تو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھی ہے تو اب تو میں نے شبہ مراک پر پورا لیکچر بھی ریکارڈ ہو چکا ہے مسئلہ نمبر ایک سو چھبیس اے بی سی کے نام سے کوئی چار پانچ گھنٹے ہی رفتگو جس میں میں نے ساری احادیث بخاری و مسلم سے بیان کر دی ہیں اور تمام ایکسٹریمز کا رد کیا ہے تو اس کے ساتھ لوگوں نے اور بھی چیزیں جوڑی گئے پہلے تو یہ چیزی جلی بنائی پھر آگے کرتے ہیں کہ حضرت اببوکر صدیق نے کہا کہ اگر میں جبریل کی جگہ ہوتا تھا میں نال ٹور جانتا پامے میں ساری بھی جانتا دیکھو یعنی اس طریقے سے اب یہاں پہ میں اس لیے بڑے یاد آیا کہ یہاں وہ حضرت یوش ابن نون نے نہیں کہا کہ حضرت تو انہوں تک انہوں نہ آر رکھے کہ انہوں بھی نہ آل اگے لے کے چلو تو وہ ساتھ نہیں کہے کیونکہ یہاں سیگہ جو ہے وہ جو ہے وہ دو کا سیگہ ہے فم تلقا وہ دونوں چل پڑے اس کا ملہ ہے وہ تیسرے کو وہیں پر چھوڑ گئے حتی اذا راکبا فی السفینہ خورا پہا یہاں تک کہ جب وہ سوار ہوئے کشتی میں تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے اندر شگاف ڈال دیا اور بخاری مسلم میں آتا ہے ان کشتی والوں نے ان دونوں سے کرایا بھی نہیں لیا اتنی نیکی کی کہ کرایا بھی نہیں لیا ان کا چلو مہمان ہے ان کو فری میں لے جاتے ہیں تو حضرت خضر نے ان کا تختہ توڑ دیا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح موش ہوندے کہ انہوں نے ساڑھا نیکی کی تھی یہ تسی چنگوڑوں نے کام کیتا ہے تو انہوں نے تختہ توڑ دیا قالا وہ بول اٹھے تُو نے شگاف کر دیا کہ سب کو تُو ہلا کر دے یقیناً تُو نے بہت ہی برا کام کیا ہے اب یہ پہلی دفعہ پہ بول پڑے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو یاد کروایا کہ میں نے بے شک تجھ سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ تُو میرے ساتھ سبر نہیں کر سکے گا قالا لا تُعاخذنی بِمَا نَسِیت تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر مت گرفت کیجئے اس معاملے میں جو میں بھول گیا وَلَا تُرْحِقْنِ مِنْ اَمْرِ عُسْرَ اور اس معاملے میں مجھ پر کوئی زیادہ سختی بھی نہ کیجئے یعنی میرے اس معاملے کو جانے دیجئے اس دفعہ منوں معاف کر دیو فَمْتَلَقَا پھر وہ دونوں چل پڑے حَتَّى اِذَا لَقِيَ غُلَامًا یہاں تک کہ جب انہوں نے ایک ایسے مقام پر ایک لڑکے کو پایا فَقَتَلَهُ تو حضرت خزر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّتًا بِغَيْرِ نَفْس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ظاہر ہیں ان کو فوراں غصہ آگیا انہوں نے کہا کہ تُو نے ایک جان کو بغیر جان کے بدلے قتل کر دیا اللہ کا تو حکم ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہوگا تُو نے خالقہ ایک بندے کو قتل کر دیا ایک بچے کو لَقَدْجِقْ تَشَّئِنْ نُقْرَ تُو نے تو بہت ہی جو ہے وہ نازیبہ حرکت کی ہے یہ جو تُو نے کام کیا جلال اپنے نالا لی ہے الفاظ بڑے سخت چل رہے نے پہلے کہ بڑا غلط کام کی تھی بڑا پوٹا کام کی تھی تُو بڑا جڑے نا مکروح کام تُو نے کیا ہے یعنی کراہت والا کام کی انکار جس سے انسان کو کراہت ہو یہ انکار کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نہیں یعنی المنکر یعنی برائی سے روکنا یہ تو تُو نے بڑا پیڑا کام کی تھی بچہ مار دیتا ہے تُو اچھا اب ظاہر ہے کہ وہ پھر موسیٰ علیہ السلام یہاں پر ہمارا یہ پندرہ پارہ بھی الحمدللہ مکمل ہوا اب جو سولم پارہ ہے وہ پھر اسی لفظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے قَالَ عَلَمْ أَقُلَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَعِيَ مَعْيَ سَبْرَ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تیری طبیعی تحسینی کہ تُو میرے ساتھ سبر کر سکے تو پھر تُو اب بول پڑا ہے اچھا اب اسی سے ہی وہ صوفیان نکالا ہے بچے کی گردن مروڑ دیتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کے لوگ بچے بھی زبا کر دیتے ہیں پیر کے کہنے کے اوپر بچے کو دفنا دیا زبا کر دیا اور وہ پلیس سے لیتے ہیں بھائی میرے اس کے آگے آ جائے گا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے پر کیا ہے اور جو یہ کہے کہ میں نے اللہ کے کہنے پر کیا ہے یا وہ نبی ہوتا ہے یا غلامت قادیانی ہوتا ہے تیسری کوئی کنجائش نہیں ہوگی یا وہ دجال ہوگا غلامت قادیانی یا واقعی اللہ کا پیغمبر ہوگا یا فرشتہ ہوگا کوئی اللہ کی طرف سے تو یہ جو یہ اس طرح کے پیر فقیر جو اس طرح کے بنے میں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم یہ غلط کام کر رہے ہیں تو وہ غلامت قادیانی کی ہی اولاد ہیں اور اسی دجال کے جو ہیں ماننے والے ہیں کیونکہ پیغمبری کا دروازہ تو اب بند ہو چکے ہیں پیغمبر کے علاوہ تو کوئی دعویٰ کاری نہیں سکتا کہ یہ میں نے جو ہے وہ جو کچھ کیا ہے وہ اللہ کے کہنے پر کیا ہے ہم تو صرف وہ کام جو اللہ کے کہنے پر کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے میں کوئی حکم دیا ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں میں اللہ کے کہنے پر نماز پڑھ رہا ہوں لیکن جو شریعت کے جو احکام ہیں ان سے ہٹ کر میں کوئی دنیا کا اپنا کام کرتا ہوں یا کوئی ایکٹیوٹی پرفارم کرتا ہوں اس میں تو میں یہ نہیں کرتا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں جو کہ میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اور پھر وہ کام بھی خلافی شہرہ ہو بظاہر اب اسرائیل علیہ السلام اگر کسی کو جا کے قتل کرتے ہیں اس کی روح نکالتے ہیں تو وہ خلافی شہرہ تو کام نہیں ہوگا لیکن اگر انسانی شکل میں آگے کسی کی روح نکال رہے ہیں کسی کو قتل کر دیتے ہیں تو ہمارے سامنے تو خلافی شہرہ ہی ہوگا تو یہ فرشتہ تھا ظاہر ہے کہ انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا وہ بے پیغمبر تھا جو اللہ تعالیٰ نے علم سکھانے کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ کیا قالا انسالتک عن شیم بعدہ فلا تصاحبنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں نے آپ سے اب اگلی دفعہ میں نے کوئی کلام کیا کسی معاملے میں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا آخری دفعہ جو ہے مجھے معاف کر دیں لیکن آپ یہ دیکھیں دونوں دفعہ انشاءاللہ پھر کہنا بھول گئے ہیں وہ تو اور وہی ہوا کہ وہ تیسی دفعہ بھی پھر ان کی زبان سے الفاظ اس اعتبار سے نکل گئے قَدْ بَلَغْتَ مِلَّ دُنِّي عُذْرَ آپ میری طرف سے جو ہے وہ معذور ہوں گے اگر آپ مجھے اپنے آپ سے الگ کر دیں مجھے آخری دفعہ مولت دے دیجئے فَمْتَلَقَا پھر دونوں چل پڑے حَتَّى اِذَا اَتَيَا أَحْلَ قُرْيَةِ نِسْتَطَعْمَا أَحْلَهَا حتیٰ کہ وہ ایک ایسے گاؤں پر پہنچے کہ جس گاؤں کے رہنے والوں سے انہوں نے کھانا مانگا ظاہر ہے مہمان تھے اور یہ کلچر ہے آٹھ بھی گاؤں ایریا میں جب باہر سے مہمان آتا ہے تو کھانا مان مسافروں کو کھانا دینا ہے وہ خود بھی مانگ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو انہوں نے جا کر کھانا مانگا اور انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کو اپنا مہمان بنائے یعنی وہ ایسے کوئی حق درم کے قسم کے لوگ تھے کہ انہوں نے مہمانوں کا خیال نہیں کیا ان کو کھانا نہیں دیا تو وہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خیزر علیہ السلام نے ایک دیوار پائی تو وہ قریب تھا کہ دیوار گر جاتی تو حضرت خیزر علیہ السلام نے اس کو کندہ دے کر سیدھا کھڑا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تُو چاہتا نا تو یہ جو تنہے دیوار سیدھی کی اسی کی مزدوری مانگ لیتا ہم روٹی تو کھا لیتے تو اب موسیٰ علیہ السلام کے کومنٹ ساتھ ساتھ چل رہے تو اب انہوں نے کہا انہوں نے کہا اب تیرے و میرے درمیان فراق ہے اس کے بعد ہم ساتھ نہیں چاہ سکے کیونکہ تُو نے وعدہ کیا تھا کہ اب تُو بولا تو پھر مجھے الادہ کر دیجئے گا تو اب تیرے اس وعدے کے مطابق اب ہم ساتھ نہیں چل سکتے اور اسی پہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ابو عسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے اگر وہ سبر کر لیتے تو اور کئی چیزیں ہمیں پتا چاہ جاتی یہ بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کے اس پہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کے کومیٹس بھی اور اپینین بھی موجود ہیں اسی موقع کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ اب تیرے اور میرے درمیان جو ہے یہ فراق ہے سَأُنَبِّئُكَ بِتَعْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ سَبْرَ اب ان قریب میں تجھے تعویل بتاتا ہوں ان کاموں کی کہ جس پر تم سبر نہیں کر سکتے تو سنو پہلا جو کام کیا ہوا تھا امَّا السَّفِينَةُو وہ جو کشتی تھی وَقَانَتْ لِمَسَاقِيمِ وہ چند غریبوں کی تھی يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ جو ملاحی کا کام کرتے تھے اس پانی کے اندر یعنی وہ اپنی گزر بسر جو ہے وہ اس کشتی کو چلا کر کرتے تھے لیکن وہ غریب لوگ تھے فَأَرَادَتْتُ أَنْعِبَهَا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسے عیب زدہ کر دوں یعنی اس کا ایک پھٹا توڑ دیا ایک پھٹا توڑ جانا کوئی مسئلہ نہیں پوری کشتی کوئی لے جائے تو وہ بڑا ایشو ہے تو میں نے اس کو عیب دار کر دیا کیونکہ کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے ایک جابر حکمران تھا بادشاہ تھا وہ ہر ایک کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا تھا یہ کوئی جابر بادشاہ تھا جو غریبوں کی بھی کشتییں نہیں چھوڑتا تھا تو اب وہ جو عیب والی کشتی ہوگی وہ نہیں پکڑے گا تو ایک پھٹا توڑ کے اس کا نقصان کرنا یہ بڑا نقصان ہے یا پوری کشتی کا جانا بڑا نقصان ہے پوری کشتی کا تو بیسیکلی اس پورے واقعے میں مسئلہ تقدیر سمجھایا جا رہا ہے اس بات کو آپ سمجھے آپ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی چھوٹی تکلیف آئے تو انسان یہ دیکھے کہ اس سے بڑی تکلیف آ سکتی ہے کسی شخص کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو وہ سبر کرے کہ اس سے بڑا معاملہ بھی میرے ساتھ ہو سکتا تھا کسی شخص کو جو ہے وہ ایسا مرض لگ گیا ہے جو قابل علاج تو وہ یہ چیز ذہن میں رکھ کے سبر کر لے کہ مجھے کوئی ایسا مرض بھی لگ سکتا تھا جو لا علاج ہوتا اور اگر کسی کو لا علاج مرض لگ گیا ہے تو وہ اس بات پر شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نمازہ ہے کہ مرنے کے بعد میرے لئے خیر ہی خیر ہے اور یہ جو بیماری ہے جو بخاری مسلم کے حدیث ہیں کہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اس کی طرف سبر کرے تو ہمیشہ بڑی تکلیف کو یاد کر کے چھوٹی تکلیف کو جو ہے وہ بھنایا جا سکتا ہے تو بیسیکلی یہ مسئلہ تقدیر اس پورے واقعے کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے اور فرشتوں کے ذریعے یہ سارے معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پھر میں نے ارادہ کی ایسے عابدار کر دوں تاکہ وہ اس کشتی کے اوپر بادشاہ قبضہ نہ کر سکے وَأَمَّ الْغُلَامُ اور جہاں تک وہ لڑکا تھا فَقَانَا أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ تو اس کے جو والدین ہیں وہ تو مومن تھے فَخَشِنَا اَنْ يُرْحِقَهُمَا تُغْيَانَوْ وَكُفْرَ اور ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ یہ اگر زندہ رہا تو اپنے ماباب کو بھی کفر اور نافرمانی کے اوپر مجبور کر دے گا جس طرح بھی ہوتا ہے بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں لیکن اولاد مسئیبت میں ڈال دیتی ہے جس طرح وَأَلِ وَأَسَلَ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ بندے کو دعا کرتے ہوئے دیکھا اس نے کہا یا اللہ جو پنیس سال پہلے میں دعا کیتی سی وہ واپس لے لیا تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ تو کیا دعا کر رہا ان کا پچیس سال پہلے میں نے رو رو گیا اللہ طرح سے ایک بیٹا مانگا تھا لیکن آج میلی ہو والے جان بن گیا نشائی ہو گیا پوڑری ہو گیا پورا گھر کا مکان مکان اور گھر کا سمان بیچ کے کھا گیا تو میں کہتا ہوں کہ اللہ اب اس کو واپس لے لے اس سے بہتر ہے تو بعض اوقات انسان جو ہے وہ خواہشات کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ جلدی مچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہیں رہتا حالانکہ اسی معاملے کے اندر اس کے لیے خیر ہوتی ہے جو صورت البکرہ میں ہے کہ کسی چیز میں بسا اوقات ہے تو پرٹیکلرلی کتال کی شکل میں کے کانٹیکش میں لیکن یہ تعویل عام میں بھی ہے کہ کوئی ایسی چیزیں بھی ہیں دنیا کے اندر کہ جن سے کراہت محسوس کرتے ہو اس کے اندر تمہارے لیے خیر کوشیدہ ہوتی ہے اور بعض چیزیں ایسی جن میں تم خیر سمجھتے ہو حالانکہ اس کے اندر شر ہوتا ہے اللہ تعالی جانتا ہے تم نہیں جانتے اس پر میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک ایسا شخص جس کا کروڑوں کا بزنس ہو امریکہ میں اس نے شام کی فلائٹ امریکہ کی پکڑنی ہو اور وہ ٹریفک سگنل اور ٹریفک کے بندش کی وجہ سے لیٹ ہو جائے اور ائرپورٹ پہ پہنچے اور اسے پتہ چلے کہ وہ فلائٹ جو ہے اڑ گئی ہے تو وہ کہے گا اوہ 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 میری دنیا کی بہترین بہترین میوز یہ ہے کہ میری فلائٹ چھوٹ گی اور میرا کروڑوں کا نقصان ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کو جب وہ آکے اپنا ٹی وی آن کرتا ہے یا وہ اپنی گاڑی کے اندر ریڈیو آن کرتا ہے اس کو خبر ملتی ہے کہ ابھی جو امریکہ کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے تو کہے گا شکر الحمدللہ یہ بہترین خبر تھی جو میں نے سنی تھی کہ فلائٹ اڑ گئی ہے شکر ہے میں لیٹ ہو گیا ٹریفک کے اندر میں پہنچ گیا آنے در میں بھی نال مار گیا ہوں تھا تو ایک ہی خبر تھوڑی دیر پہلے تک کے لیے بہترین خبر تھی اور تھوڑی دیر بعد کے لیے وہ بہترین خبر بن گئی تو یہ ہے اللہ طرح جانتا ہے تم نہیں جانتے تو شرق کے ساتھ خیر ہوتا ہے خیر کے ساتھ شرق و شیدہ ہوتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو یہاں پر یہ مسئلہ ہے سمجھایا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ انہوں نے جسٹیفکیشن دی کہ ان کے اس کے ماں باپ جو ہے وہ نیک تھے لیکن ہمیں جو ہے وہ خطرہ ہوا کہ یہ ان کو بھی گناہ میں مقتلع کر دے گا لیکن یہ کسی پیر فقیر کو نہیں ہوا کہ اس نے کوئی اپنی طرف سے فیصلہ کیا ہے اے نہ آئے کہ پیر فقیران نے کسی من نے لے مونڈا جیڑا ہے وہ کتابوں سننا دے منہ جیسٹی آ جائے کہ وہ کہیں بھی یہ گمراہ ہو گیا تو مار دے اپنے بچے نو تو انہوں نے گمراہ کر دے کدھرے ہو سکتا ہے نا لوگ یہ کام کر دیتے یہاں تو لوگ قانون کو آدمے لے دیتے ہیں ہر معاملے میں تو اب سات الفاظ آرے ہیں بلکل کلیر کٹ فَأَرَدْنَا أَيْنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْ پس ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو اس سے بہتر بدلہ دے دے زکاة وَأَقْرَبَ رُحْمَة پاکیزہ اور زیادہ مہربانی ہو اس بیٹے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی بہترین اولاد دے دے فَأَمَّلْ جِدَارُ اور جہاں تک وہ دیوار تھی فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ تو وہ دو یتیم بچوں کی تھی اس شہر کے وَقَانَ تَحْتَهُ اور ان یتیم بچوں کا جو خزانہ ہے وہ ان کے باپ نے یعنی کہ دفن کیا ہوا تھا اس دیوار کے نیچے اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ گاؤں والے تو ایسے بد اخلاق تھے جنہوں نے اپنے مہمانوں کو کھانا نہیں پوچھا انہوں نے یتیم بچوں کی سمان لوٹ لینا تھا ظاہر ہے وہ اس قسم کی ان کی نیچر تھی وہ چھوڑنا تھا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَ جبکہ ان کا باپ نیک شخص تھا حرق وطالہ نے کیا کیا یہاں پر آیا ہے فَأَرَادَ رَبُّكَا تو تیرے رب نے یہ ارادہ کیا اَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا کہ وہ جو بچے ہیں وہ جوانی تک پہنچتے ہیں اب یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں تیرے رب نے ارادہ کیا یہ بات کون کہے گا یا کوئی فرشتہ ہوگا یا پیغمبر ہوگا کوئی بزرگ تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ تیرے رب نے یہ ارادہ کیا یہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ رب کے ارادے سے کیا ہے تاوقت ہے کہ اس کے پر وحی نہ آتی ہو تو یہ بالکل کریکٹ اس کے اندر اشارہ موجود ہے تو تیرے رب نے ارادہ کیا یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائیں یعنی جب جوانی کو پہنچیں گے پھر اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حادثہ فرما دے گا جس کے ذریعے وہ اس دولت تک پہنچیں گے وہ اللہ تعالیٰ اس باب پیدا فرمانے والا ہے وَيَسْتَخْرِجَا اور وہ نکال لے اپنے اس دفینے کو اس خزانے کو جو کہ دفن ہے رحمتم مِ رَبِّك یہ ان کے رب کی خاص رحمت تھی وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي اور میں نے جو کچھ کیا یہ اپنی مرضی سے نہیں کیا اب یہ کلیر کر دیا انہوں نے کہ میں نے اپنی مرضی سے نہ تو وہ کشتی توڑی نہ بچہ قتل کیا نہ دیوار سیدھی کی کہ میں نے اپنی مرضی سے کیا ہی نہیں ہے یہ اللہ کے حکم سے کیا ہے اب اسرائیل اللہ اسلام اگر ہزاروں لوگوں کو روزانہ موت دے رہے ہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو سوہ لاکھ بندے جو ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر مرتے ہیں تو وہ اسرائیل اللہ اسلام نہیں موت دے رہے ہیں وہ اللہ تمہارک و تعالیٰ کا حکم ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں ذالک تأویل یہ ہے تأویل اور یہ حقیقت ہے ان واقعات کی مَا لَمْ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ سَبْرَ ان تین واقعات کی جن کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے یہ ہے ان کی حقیقت تو یہ حضرت خضر علیہ السلام نے انڈ پر بتا دی تو اس واقعے سے جو ہے بیسیکلی مسئلہ تقدیر حال ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ انسان خیر اور شر جو اپنی زندگی میں دیکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں جیسا کہ صورت الحدیث کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ تمہاری اپنی جانوں میں اور زمین و اسمان میں کوئی بھی آفت نازل ہوتی ہے تو اس کے نزول سے پہلے ہم نے لوہ محفوظ میں وہ لکھ لی ہے تاکہ جو تمہیں تکلیف پہنچے تم اس پہ غم نہ کرو اور جو تمہیں جو ہے وہ اچھائی پہنچے اس پہ شیخی مت بگاڑو یہ پری پلین اللہ تعالیٰ کی صرف تکلیف اور اسائش آتی ہے اور یہی ہے وہ ازمائش وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْقَوْفِ وَلْجُوعُ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَتَّمَرَانِ ہم ضرور تمہیں ازمائیں گے بھوک کے ذریعے خوف کے ذریعے جان اور مال میں نقصان کے ذریعے پھر دیکھیں گے کون سمروانے بارل یہ ایک پورا الادہ ٹاپک ہے مسئلہ تقدیر کا اللہ کی طرف سے رزقی تقسیم کا مسئلہ مسئلہ تقدیر انسانیت کی ہدایت اس کے اوپر میں ساڑھے چھے گھنٹے کے چار لیکچر ریکارڈ کروا چکا ہوں پرانے حکیم سے دو سو آیات کراس ریفرنس کے طور پر میں نے اس میں پڑھائی ہیں پچاس ریفرنسز کے ساتھ جو اب ریسرچ پیپر نمبر ٹوئنٹی کے نام سے الیسونتپاک ڈاٹ کوم پر ہم نے اپلوڈ کر دیئے چونکہ وہ بڑی مینر سے میں نے آیات جمع کی تھی تو لوگوں کا مشورہ تھا کہ ایک جگہ جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزقی تقسیم کا مسئلہ اور مسئلہ تقدیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کو غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق دا فرمائے سبحانک اللہمہ بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین